سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جب بار ورد تو آج ہے تین جنوری اور ایک اور ویلو کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں تو آج صبح سے اتنی تھنڈ ہے سردی ہے اور دھند ہے دھند کی وجہ سے سارے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں تو اس وقت شام کا ٹائم ہو گیا اور صبح سے ہم نے جو بھی جتنی بھی چیزیں لانی تھی گھر کے کام کرنے سے دودھ وغیرہ وہ سارا کچھ لا کے لیپ ٹوپ رکھا ہوا ادھر اپنے پاس ہی اور کام کر رہے تو سوچا جلدی سے ایک ویلو بنا لی جائے تو آج کا دن بچوں کے لیے سپیشل ہے اس لیے کیونکہ یہ ملائکہ کے نانے جو ہے وہ آ رہا ہے تو ملائکہ سندھو سے انتظار کر رہی ہے اور اس وقت تو بہت غصے میں بیٹھی ہوئی ہے تو ملائکہ سے بات کرتے ہیں ہلو ملائکہ کیا ہوا ملائکہ اور آئیزہ اس وقت انتظار کر رہی ہیں اپنے نانے کا ملائکہ کیا ہوا ملائکہ اس وقت بہت غصے میں ہے اور پتشان ہے تو چھے بجھے تیس منٹ بتیس منٹ ہو گئے ہیں صبح سے ملائکہ انتظار کر کر کے ریڈی ہو کے یہاں پہ بیٹھی ہے اور ملائکہ کا جو جانا ہے وہ ابھی تک وہاں سے روانہ نہیں ہے لائکہ ادھر بتاؤنا ہمیں کیا ہوا لائکہ لائکہ اٹھو تو سہی اٹھو آئیزہ ریڈی ہے خیل رہی ہے آرام سے اور چھوٹا آرام سے سہو رہا انتظار کر کر کے ملائکہ اٹھو بتاؤنا اچھا پھر بتاؤ پھر میں ہوا فون کر کے ہم پوچھتے ہیں اتنی صدی پڑھ رہی ہے آج کے اب تو سارا دن جو ہے نا وہ گھر پہ گزر رہے ہیں باہر کے نہیں اس طرح سے باہر نکلنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا اتنی تھنڈ پڑھ رہی اور سارے کام نمٹا کے چلی چلی فوراں بیٹھ جاتے ہیں بیسر کے اندر اور وہی پہ سامنے لکھ لیا ہے لائپٹوپ اور ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے ہیں اور باہر بزار میں چکر لگ رہے ہیں آج کل وہ تھوڑے بہت زیادہ ہو گیا سردی ہے تو جو کبھی کچھ لانا پڑتا ہے کبھی کچھ لانا پڑتا ہے تو بہت سردی ہے سردی کے مجھے سکیپ بھی پہنے پڑتی ہے اپر اور تھنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ بارش نہیں ہوگی اگر بارش ہوگی تو سردی کی جو ہوگی نا وہ ہوگی تو زیادہ لیکن یہ ہے وہ جو سوکھی سردی ہوتی ہے جنہا ڈرائی سا ہوتا ہے موسم وہ نہیں ہوگا تو بارش ہو جائے بارش کا انتظار ہے کہ جیسے بارش ہوگی تو موسم جو ہے قدرے بہتر ہو جائے گا واقعی یہ ہے کہ روڈین اچھی چاہ رہی ہے موننگ میں اٹھ کے ناستر اگرہ کر کے تو لیپ ٹوپ اور لیپ ٹوپ پہ کام کریے جاتا ہے اور اس کے بعد دون گرل آ کے تو گھر میں جتنے بھی کام ہے وہ نبٹا کے پھر لیپ ٹوپ پہ بیٹھ کے تو وی لوگ کا جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا رکھا ہے شام کے وقت سکون ہوتا ہے کیونکہ باہر ٹرافک ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وی لوگ بنانا جو ہے وہ قدرے آسان ہوتا ہے صبح کی نسبت تو یہاں پہ روڈ پہ غرب ہونے کا یہی مسئلہ ہے کہ شور پہ غیرہ بہت ہوتا ہے تو باقی روٹین جو ہے اب فل کام کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کا جو آگاز ہوا ہے ہمارا تو کچھ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اچھا نہیں ہوا لیکن کوئی بات نہیں یہ انسان کے ساتھ جو ہے نوتار شداؤ انسان کے زندگی میں آتا رہتا ہے بس یہ ہے کہ اب فل ہم کوشش کر رہے ہیں فل کام کر رہے ہیں بھی لوگ ہمارے چینل کے اوپر بھی اور باقی چینل کے اوپر بھی فل جو ہے توجہ کے ساتھ اپنی ویڈیوز بغیرہ ڈیلی بیسز پہ اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں یہ ابھی ویڈیوز جو ہیں کافی ایک سو پچاس سے اوپر ہو گئی ہیں اس چینل کے اوپر اور ویڈیوز جو ہیں دس بارہ کبھی تھارہ یا سولہ بندرہ اتنے ہی ویڈیوز ہوتے ہیں تو ہم نے عمد نہیں آ رہے ویڈیوز ڈالتے جا رہے ہیں کوئی ٹرک گئرہ تو نہیں ہوتا بس اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا پہلے سے بھی اسٹیبلش چینل ہو تو اس کے اوپر آپ اپنی ویڈیو کا دوسرے چینل کا لنک دے دے تو وہ آپ کے پہلے سے جو آڈینس ہوتی ہیں وہی ویڈیو دیکھیں تو چینل جو ہے وہ جلدی گروہ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا جو ویل سٹیبلش چینل ہے وہ ہی اگر آپ کا ریلیٹ ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ سے نئے سیرے سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ جتنی چاہے اچھی سے اچھی ہائی کوالٹی کی ویڈیو ڈالیں تو وہ ویوز میں نہیں آتے وہ سرچ میں نہیں آتی وہ سیجیشن میں نہیں آتی تو اس کے لیے وہ الگوریتھم کے لیے آپ نئے ہیں ٹھیک ہے بھلے آپ نے یوٹیوب کے اوپر دسان لگائیں اگر آپ کا چینل جو ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ کا پرانا چینل تو آپ کے لیے بڑے پریشانی کا جو ہے سمجھ لیں عالم ہوگا تو یہی ہر ویڈیو میں ہم یہی آپ کو سجیست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوئے بجائے ایک چینل کے آپ دو یا دو سے زیادہ چینل بنا کر رکھیں اگر ایک چینل کو کچھ ہو جاتا ہے تو جو آپ کے بیک اپ چینل ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا تو اب بھی ہمیں بہت کافی پریشانی ہو رہی ہے جو چینل جو ہم چلا رہے ہیں تو ان کے اوپر ویڈیو کی کوانٹیٹی بہت ہے ہم دیلی بیسس پر دو تین دو تین ویڈیوز ڈال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ الگوریتم جو ہے وہ ابھی ایزا نیو کریٹر سمجھ کے ہی سجیست نہیں کر رہا ویڈیو سرچ میں نہیں لہا رہا ٹھیک ہے تو اگر یہی اسٹیبلش چینل وہ پہلے والا ہمارا جو ہوتا ابھی تو اس میں یہ بھی لوگ والے ویڈیوز کے لنک ڈالتے تو ایک آدھ ہفتے میں یہ چینل بھی اسٹیبلش ہو اور مہینے کے اندر ہی چالیس پچاس ہزار سبسکرائبر ہو جانے تھے وہ جو ہمارے پہلے سے لویل سبسکرائبر تھے انہوں نے سبسکرائب کر لینا تھا اور ویڈیوز بغیرہ وہ جو ہے دیکھنی شروع کر دی خیر کوئی بات نہیں انسان انہی چیزوں سے سیکھتا ہے تو پہلے ہم بھی سات سال چلایا ایک ہی چینل چلائی جا رہے تھے تو اسی کو لے کر لگے تو اب بھی اس چیز سے سیکھا ہے اب بھی ملٹیپل چینل کر لیے سات آٹھ یا میرے خلال دس چینل کر لیے تو دس کے اوپر ہی ویڈیوز ڈالتے ہیں کچھ کو ویکلی رکھ لیا کچھ کو ڈیلی بیسز پر رکھ لیا کچھ کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے اس طرح ویڈیوز کی ان کا جو ہے وہ ٹائم فریم بنا لی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ چینل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوں گے ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے جب چلیں گے ایک دم سے جب سارے کے سارے چلنا سٹارٹ ہوئے گا تو پھر یہ سارے جتنی بھی پریشانی کا ٹائم ہے یہ بھول جائیں گے ہم لوگوں اور خیر پریشانیوں کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں تو بس یہی ہے کہ آپ ویور سے کے ویڈیو اگر آپ لگا لیتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ ل کریں لگا کے سارے پر رکھتیا کریں لائک کر دیا کریں کومنٹ کریا کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو کا ٹباش ٹائم پورا پڑے گا تو ویڈیو جو ہے وہ جو ہے وہ آگے سجسٹ کرنا سرچ میں لانا شروع کر دے گا پھر تین جنوری ہوگی ہے نیا سال جو ہے وہ چل رہا ہے دوہزار چوبیس میں ہے اب ہم جو بھی تیس میں ہوا اس سے کافی کچھ سیکھا آپ چوبیس میں جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو آنے والے وقت میں یہ سارے جتنے بھی چینل ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ساری سیچویشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ